موسیقی 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 عطا کیجئے دنیا کے کسی حاکم کی طرح موسیقی کیا کہنا موسیقی اسے موسیقی کچھ زوم نہیں دنیا کے کسی حاکم کی طرح ملت کی وہ خدمت کرتا ہے بس ایک سچے خادم کی طرح با 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 کہ ملت کی وہ خدمت کرتا ہے بس ایک سچے خادم کی طرح اگلے مثلے پر اگلی صف سے لے کے پچھلی صف تک جہاں جہاں لوگ تشریر وقتے ہیں اہلی آنے اسٹیل بھی میرے شیر میں شریک ہوں گے پیش کرتا ہوں بے تو رہے خاص میں لہذا فرمائیں ارشاد اس منصب کا کچھ زوم نہیں دنیا کے کسی حاکم کی طرح وہ قوم کی خدمت کرتا ہے بس ایک سچے خادم کی طرح دادا ہے مرات ہم جائے گی ہر ظلم تشادد کی آدھیں دادا ہے مرات ہم جائے گی ہر ظلم تشادد کی آدھیں دادا ہے مرات ہم جائے گی ہر ظلم تشادد کی آدھیں ہو جائے وطن میں اپنے اگر کچھ شیر ابو آسم کی کچھ شیر ابو آسم کی طرح بہو شکریات ناکھیں ایک منٹ آسد بستوی آپ ذرا رکھئے میں ادھر کا ٹیمپریچر ناپ کے دیکھتا ہوں بزرگوں اور ساتھی بڑی ذمہ داری کے ساتھ اور بڑی سچائی کے ساتھ ایک بات عرض کرتا ہوں جتنے خوبصورت طریقے سے لفظوں کو برت کہ یہ چار مصرے کہے گئے تھے اور پڑے گئے تھے آپ نے ان کے ساتھ اتنا اچھا سلوک نہیں کیا جس طرح سے اس کا استقبال ہونا چاہیے تھا ویسے آپ نے نہیں پڑا ظاہر ہے کہ اب میں دوبارہ پڑھوا ہوں گا تو چار منٹ اصد بستوی کے ہی کم ہوں گے لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ چار مصرے ایک بار پھر پڑھیں اور گوونڈی مجھے دکھائے کہ ان چار مصروں کا استقبال کیسے کیا جانا چاہیے زور دار استقبال کر کے ایک بار بتائیے کیسے بستوی کو آپ کیسے سنگا ہے بہت شکریہ ندیم بھائی مجھے پتا ہے کہ یہ تمام لوگ یہ کیا پورا ہندوستان ابو عاصم عاظمی صاحب سے بڑی محبت کرتا ہے یقینا میرے لئے خوش نصیبی کی بات ہے کہ ان کی موجودگی میں میں پڑھ رہا ہوں ابو عاصم عاظمی صاحب نے مجھے شاعر بنا رہا ہے ان کی محبتوں نے میں پھر سے پڑھتا ہوں آپ شریک ہو جائیں پیش کرتا ہوں اسے منصب کا کچھ زوم نہیں دنیا کے کسی حاکم کی طرح وہ قوم کی خدمت کرتا ہے بس ایک سچے خادم کی طرح وہ قوم کی خدمت کرتا ہے بس ایک سچے خادم کی طرح دعویٰ میں راتھم جائے گی ہر ظلم تشدد کی آدھی دعویٰ میں راتھم جائے گی ہر ظلم تشدد کی آدھی ہو جائے رتن میں اپنے اگر کچھ شور ابو عاصم کی طرح ہو جائے رتن میں کیا کہنا کیا کہنا اب لگا مجھے کہ گونڈی کے وہ زندہ دل لوگ میرے سامنے ہیں جن کے بیچ آنے کی حسرت ایک زمانے سے تھی آج آپ کے بیچ ہو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور بھائی اصد بستوی سے گزارش کرتا ہوں گی کوئی شیر اور پڑھیں جناب اصد بستوی بہت شکر اللہ حاضر نگرامی میں چار مصرے پڑھتا ہوں تمہیند بلکل نہیں بھا دوں گا ہندوستان کے موجودہ حالات تمام طرح کی کل سے جو آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی چینلوں پر تو اپھوڑ ایک فلم کو لے کر کے جبکہ کئی فیصلے ہماری قوم کے خلاف آئے ہیں ہم نے تمام فیصلوں کا کوٹ کا استقبال کیا ہے آپ تمام لوگ جڑے میرے اس شیر سے اور پیش کرتا ہوں آہلی آنے اسٹیج سے اور تمام لوگ سے شریک کرتا ہوں پیش کرتا ہوں میں تاریخانی اشارت اشارت اس دیش کی حالت ہے ایسی کہ دیکھ کے رونا آ جائے جو اہل نہیں تھے کرسی کے وہ لوگ کرسی والے ہیں اس دیش کی حالت ہے ایسی کہ دیکھ کے رونا آ جائے جو اہل نہیں تھے کرسی کے وہ لوگ کرسی والے ہیں قانون سے جو کھلوار کریں وہ ان کی نظر میں کچھ بھی نہیں قانون سے جو کھلوار کریں وہ ان کی نظر میں کچھ بھی نہیں ہاہل کی نظر میں مجرم تو بس دارہ تو بھی بھائی کیا کہنا ہے کیا کہنا باہ 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 بستاری توپی والے ہے بہت شکریہ آجان گناہ میں آئے ایک مطلع اور دو تین شیئے پڑھتا ہو میرے محکرم بلے کر فرما علی جناب شاہ رواز خان صاحب یہاں تشریف لکتے ہیں وہ نظم انہیں بہت اچھی لگتی ہے انہیں کی فرمائش ہے پیش کرتا ہوں بہت ارخان شاہ رواز بھائی بہت ارخان اللہ کیسے ہے راہ بل کیسے ہے رہے نما کیسے ہے راہ بل کیسے ہے رہے نما اور کیسی ہماری یہ سڑکار ہے کیسے ہے راہ بل یہ میں نہیں کہتا ہندوستان کے سپریم کورٹ کے کئی جج کہتے ہیں پیش کرتا ہوں بہت ارخان ارشاد کیسے ہے راہ بل کیسے ہے رہے نما کیسے ہے راہ بل کیسے ہے رہے نما اور کیسے ہماری یہ سڑکار ہے آج کل ایسے حالات ہیں ملک میں آج کل ایسے حالات ہیں ملک میں گھر سے باہر نکلنا بھی دشوار ہے آج کل ایسے حالات ہیں ملک میں ایسے حالات ہیں ملک میں زالی معظم کرتے ہو کرتے رہو سامنے سے تمہارے جھکے گا نہیں اپنے اللہ کے سچ بند ہیں ہم اور اللہ ہمارا مددگاہ ہم اور ایک شیئر پڑتا ہو ارشاد پوش کرتا ہوں بطر خاص کل یوم جمہوریہ ہے اس کے پہلے تندر آگست کو ہمارے ملک کے ہمارے ترپردیش کے وزیرالہ نے ایک سرمان جاری کیا تھا کہ مدرسوں میں ویڈیو ڈیرافی کرائی جائے حضرت نگرہ میں اس ملک کی آزادی میں سب سے اہم کردار علماء کرام کا مدارس عربیہ کا پوش کرتا ہوں یہ شیئر بطار خاص ارشاد کیسے ہیں راہابر کیسے ہیں رہے نما آزمانہ تو آزمانہ کبھی کیا کہنا بھیج کر ملک کے سرحدوں پر ہمیں آزمانہ تو آزمانہ کبھی بھیج کر ملک کے سرحدوں پر ہمیں ہر مسلمانے اپنے وطن کے لیے ہر مسلمانے اپنے وطن کے لیے جاندانے کا حروا کی طیعہ ہے ہر مسلمانے اپنے وطن کے لیے اور آخری شیئر پڑھتا ہوں اس کے بعد اپنی جگہ لیتا ہوں آخری شیئر پر دیر سانی دعائیں دیکھے مجھے لوگ سپت کریں پیش کرتا ہوں محترم مالی جنرل اگوازمانہ صاحب کی شرکت چاہتا ہوں اور اس کو پھر بیٹھے یہ تمام لوگ جو میری بڑے محترم ہے بریکر فرما ہے پیش کرتا ہوں مدرخانہ ارشاد ارشاد کیسے ہے راہ بر کیسے ہے رہے نمام کیا کہنا اس قدر نفرت ہے اس قدر سازش ہے کچھ سمجھ میں ہی آتا نہیں کیا کرے اس قدر نفرت ہے اس قدر سازش ہے اس قدر نفرت ہے اس قدر سازش ہے کچھ سمجھ میں ہی آتا نہیں کیا کرے ہم نمازی ہیں مسواک ہوں ہاتھ میں ہم نمازی ہیں مسواک ہوں ہاتھ میں وہ سمجھتے ہیں شاہد یہ طلبہ